اج کل حصے والی قربانی کرانے والے لوگ مارکیٹ میں سوشل میڈیا پہ ایسے نظر آ رہے ہیں جیسے برساتی میڈک نکل آتے ہیں حصہ لے لو حصہ لے لو جیسے دیکھو قربانی کا حصہ لے لو اور تاجب کی بات تو یہ ہے کہ بڑے بڑے علامہ فہامہ اپنے وقت کے مسند نشین لوگ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ آئیے حصہ لیجئے کوئی کہہ رہا ہے گوشت والی قربانی کا حصہ تین ہزار کا بغیر گوشت والی قربانی کا حصہ پندرہ سو کا کوئی ہزار کا کوئی بارہ سو کا ارے یار میرے بھائیو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امت ماری گئی ہے تمہاری سوچ پہ پتھر پڑ گئے ہیں تمہاری اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک موقع دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قربانی کے دنوں میں اللہ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ اور کوئی کام نہیں ہے مگر تم ہو کہ لوگوں سے ان کا یہ حق بھی چھین لینا چاہتے ہو دین کے ٹھیکے دار بنے بیٹھے ہو اور لوگوں سے ایک ایسی حکمت بھری چیز کو الگ کر رہے ہو کہ جس کا تمہیں اب مستقبل پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا کتنا تاریخ مستقبل ہوگا اسی لیے تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کل ایک شوریدہ خواب گاہے نبی پہ رورو کے کہہ رہا تھا کہ مصر و ہندوستان کے مسلم بنائے ملت مٹا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ کام اللہ کے نزدیک اور کوئی نہیں ہے وہ جانور کا خون بہانہ اسے انسان کا خون بہانہ مجھ سمجھ لینا اور کچھ لوگ حصے والی قربانی کا پرچار ایسے کر رہے ہیں کہ جیسے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہو کہ قربانی کا حصہ لینے سے زیادہ اچھا اور کوئی کام نہیں ہے ایسے حصے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں سمجھے کہ لوگ بچارے اپنے گھروں میں قربانی جو کرنا چاہ رہے ہیں ان کو بھی حصے کی ایسی فضیلت بیان کی جا رہی ہے ان کو بھی ایسا ایٹریکٹ کیا جا رہا ہے حصہ لینے کے لیے کہ وہ اپنے گھر میں قربانی کرنا مناسب نہیں سمجھ رہے ہیں حصہ لے لو اور جس کا پندرہ سو میں کام چلتا ہو ہزار روپے میں کام چلتا ہو پندرہ ہزار کا بیس ہزار کا جانور کیوں خریدے گا سمجھے سوچو میرے بھائیوں تم قوم کو کہاں لے کے جا رہے ہو میں خاص کر اپنی قوم کی علماء اور دانشور اور امائیدین سے گزارش کروں گا کہ تم اس قوم کو لے کے کہاں جا رہے ہو میرے بھائیوں پھر دوسری بات یہ ہے کہ بغیر گوشت والی قربانی بھئی سب سے پہلے بات تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایسا کونسا جانور ہے بھائیہ جو بغیر گوشت کا ہوتا ہے اور جب بغیر گوشت کا جانور ہوگا تب ہی تو بغیر گوشت والی قربانی ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ بات آیا کہ نہیں وہ ہم غریبوں میں تقسیم کر دیں گے گوشت بھائی غریبوں میں اگر تقسیم بھی کر دو گو پھر بھی گوشت تو ہتنا ہی مہنگا لینا پڑے گا گوشت تو خریدنا ہی پڑے گا جانور تو خریدنا ہی پڑے گا گوشت والا پھر وہ تم غریبوں میں جو تقسیم کر دو گو ہتنا سستا گوشت کہاں سے آتا ہے اور دنیا کے سارے غریب کیا کسی ایسی ایک جگہ رہتے ہیں کہ جہاں جانور سستے ملتے ہیں کیا یہاں غریب نہیں ہیں جہاں یہ آدمی قربانی کر رہا ہے اس کے آس پاس غریب نہیں ہیں کیا شریعت نے ان غریبوں کا حق اس کے ذمہ مقرر نہیں کیا ہے قربانی کیوں کی جاتی ہے شریعت میں اس لیے کہ جو غریب آدمی ہے اس کو بھی اچھا گوشت کھانے کو مل جائے اور تم نے ایک ہی سیٹ کے غریبوں کو لین میں لگا رکھا انہی کو غریب ہی ریکھا میں شامل کر رکھا اور کوئی غریب ہی نہیں ہے تمہاری نظر میں سمجھے وہ پھر یہ ہے کہ یہ جو حصہ لینے والے ہیں یہ بھی بے شعور ہیں ان کو بھی شرم آنی چاہیے یہ سوچنا چاہیے کہ بھئی حصہ لینے میں تم مرے جا رہا ہے تمہارا دم نکلا جا رہا ہے قربانی کرنے میں سمجھے پندرہ سو روپے کا حصہ مل رہا ہے بغیر گوشت والا ایک ہزار کا حصہ مل رہا ہے یا دو ہزار کا مل رہا ہے چلو حصہ لے لو ارے بھئی جب تم اتنے غریب ہو اتنے محتاج ہو تو قربانی کر ہی کیوں رہے ہو قربانی تو اللہ نے تم پہ اس لیے واجب کیا کہ تم صاحب نصاب ہو تو قربانی کرو یعنی تم پیسے والے ہو تب قربانی کرو اور کام تم وہ کر رہے ہو کہ جیسے تمہارے پاس کوئی پیسہ نہ ہو تم سے مجبوری میں قربانی کرائی جا رہی ہے بھئی جب پیسہ ہے تو جانور خرید کیوں قربانی کرو نا یہ کونسا طریقہ ہو گیا کہ صاحب دو ہزار میں ہم نے حصہ لے لیا سستے کے چکر میں حصہ لے لیا بھئی سستے کے چکر میں تو غریب آدمی پڑھتا ہے اور غریب آدمی پہ قربانی واجب ہے نہیں قربانی تو امیر آدمی پہ واجب ہے جب امیر ہو تو فرقائقی امیر ہو تم اسی موقعے پہ حصے دیکھتے ہو اسی موقعے پہ ہیلے شریع تلاش کرتے ہو کہ کہیں دین میں نہ خرچ کرنا پڑ جائے اور کتنی پیاری پسندیدہ سنت ہی میرے آقا کی کہ آپ گوشت تقسیم کرئے تین حصوں میں فرمانی کرئے تین حصوں میں گوشت تقسیم کرئے ایک حصہ دوستوں کے لئے ایک رشتہ داروں کے لئے ایک اپنے گھر والوں کے لئے کتنا اچھا لگے گا جب آپ اپنے پڑوسی غریبوں کو گوشت باٹیں گے کتنا اچھا لگے گا جب رشتہ داروں میں گوشت باٹیں گے لینے دینے سے اپس میں محبت بھی پیدا ہوتی ہے اور غریبوں کو ان کا حق بھی مل جاتا ہے سمجھے وہ ساری چیزیں ان قوم کے ٹھیکے داروں نے ان ڈکاؤ مولویوں نے سمجھے ان قوم کے دھونگی رہنماؤں نے اس قوم سے چھین لینے کی کوشش کیے کہاں لے کے جا رہے ہو اس قوم کو میرے بھائیوں ذرا دماغ تو لڑاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ سنت ہے اس میں کتنی حکمت پوشیدہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں ایک جانور رکھئے اس جانور کو خرید دیئے یا پا لیے اور اس کے باب اس کی قربانی کرئے اس قربانی میں جانتے ہوئے حکمت کیا ہے اسلام کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے اس قربانی میں حکمت یہ ہے کہ تمہارے بچے بڑے گھر کے چھوٹے بڑے سب کے سامنے ایک جانور اللہ کے نام پر قربان ہو اور اس کا خون بہتا ہوا سب لوگ دیکھیں اس بہتے ہوئے خون کو دیکھنے سے دل مضبوط ہوتا ہے اور خون کو دیکھ کر کے اور خون کے بہانے کو دیکھ کر کے اللہ کی راہ میں خون دینے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اپنا خون قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے یہ جذبہ تم قوم سے چھین لینا چاہتے ہو اور پھر جتنی زیادہ محنت تم ان قربانی والے حصوں کے لیے اشتہار دینے میں کر رہے ہو راب دن سوشل میڈیا پہ اپنا اشتہار دال کے کہ اسے شیئر کر رہے ہیں لوگوں تک پہنچائیں یہ لوگوں کو لے کے آئیں ارے میرے بھائی تم نے کبھی بھی کیا اتنی کوشش اس لیے کی ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں قربانی کریں اس سے آدھی بھی کوشش اگر تم یہ کرتے اس بات پہ لوگوں کو توجہ دلاتے کہ اپنے گھروں میں قربانی کرو صاحبِ نصاب ہو تو اس سے ہمارے یہاں قربانی کرنے کا ایک جذبہ بھی پیدا ہوتا خون بہتا ہوا دیکھتے تو اللہ کی راہ میں قربانی دینے کا بھی جذبہ پیدا ہوتا اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ گھر میں جب قربانی ہوتی تو گھر کی قربانی کرنے کی وجہ سے ہمارا ایک پرشاسنیک ریکارڈ بنتا گورنمنٹ کی نظر میں کیونکہ آنے والے دور میں جو گورنمنٹ آئے دن شو سے چھوڑ رہی ہے کہ وہی کام ہوگا جو پہلے ہوتا ہے نیا کوئی کام نہیں ہوگا اب آج تو تم نے حصہ لے لیا آج تو حصہ والی قربانی کر لی کل کو اگر من کیا کہ چلیے ہم جانور اپنے گھر پال کے یا خرید کے لائیں گے دھر میں جانور کی قربانی کریں گے وہاں پرشاسن میں تو آپ کے ریکارڈ ہے ہی نہیں پھر کیا کرو گے یہ کہو گے ہم نے وہاں حصہ لے لیا تب ہم گھر کریں گے میرے بھائیو اس میں بہت سی حکمتیں پوشیدہ یاد رکھو سنت سے پھرنے میں نقصان ہی نقصان ہے اور یہ دکھاوے کے امیر یہ دل کے غریب جو ڈھونگی امیر ہیں یہ میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ آنکھوں کو کھولو غریبوں کا حق پہچانو اگر تمہارے پاس قربانی کرنے کو پیسے نہیں ہے تو مت کرو قربانی اور اگر پیسے ہیں صاحب نصاب ہو تو پھر یہ کیا دیکھنا کہ سستہ حصہ اور مہنگا حصہ اللہ نے جس چیز کو ہمارے اوپر واجب کر دیا ہے ہم موٹا پیسہ خرچ کر کے دل کے ساتھ قربانی کریں گے تاکہ دل کے ساتھ کیے ہوئے کام پہ اللہ تعالی ہمیں بہترین جذہ بھی عطا فکر سمجھے اس لئے میں کہوں گا میرے بھائیو خود بھی آنکھیں کھولو اور ان دھونگیوں کے چکر میں مت پڑو یہ تمہیں لوٹنے کو بیٹھے ہیں سمجھے یہ اجتماعی چندہ خور ہیں اجتماعی صدقہ کھانے والے یہ ہیلے بہانے مکرو فریب سے تمہارے پیسے کو کھا رہے ہیں سمجھے اور جب کوئی پوری قوم صدقہ کھانے لگتی ہے تو پوری قوم کی حص مر جاتی ہے پورے قوم کا احساس مر جاتا ہے اور جو قوم کا احساس مر جاتا ہے تو قوم کے حالات وہی ہوتے ہیں جو آج ہندوستان میں تمہارے حالات میں اکیلہ چندہ بھاڑ نہیں بھون سکتا لیکن میں میرے یہ دل کی صدا ہے میری آواز نہیں ہے تم ہی نہ سنوگے تو اسے کون سنے گا تو اے امیروں صاحب نصاب لوگو تم بھی آنکھیں کھولو اور اے قوم کے رہنماؤ چاہے وہ مولوی کی شکل میں ہوں نیتا کی شکل میں ہوں یا وہ کسی سیاسی لیڈر یا مذہبی رہنماؤ کی شکل میں ہوں تم بھی آنکھیں کھولو قوم سے ایسے کام مت کرواؤ جس سے کہ دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ ہو اسی لیے تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا قوم کیا چیز ہے قوموں کی امامت کیا ہے اس کو کیا سمجھیں گے بیچارے دو رکعت کے امام مگر میں آئیمانی بھائی ہونے کے ناتے ایک مشورہ دوں گا کہ سبق پھر پڑ صداقت کا سجاہت کا عدالت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا